بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا چھوڑ کر باقی سب عمل کیا ہے صرف زنا نہیں کیا حدیث کے الفاظ دیکھئے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے میں نے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے اور میں نے سوائے جیماں کے اس کے ساتھ سب کچھ کیا زنا چھوڑ کر باقی سب کچھ کیا آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجئے سزا دے دیجئے کیا میری سزا ہوتی ہے گناہ کی اللہ کے رسم سے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر نے کہا جس گناہ کو تم نے چھپ کر کیا تھا کہے کو آ کر بتا ہے لوگوں کے سامنے توبہ کر لیتے اپنے رب سے خاموشی زنا کی تو سزا ہے اس کی کوئی حکم نہیں یہ تو گناہ ہے اس کے لئے توبہ کرنا ہے تو کہا جو گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا اب کہے لوگوں کے سامنے تم نے آ کر بتایا چھپا لیتے تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلائے کہا ادھر آؤ وہ شخص واپس لوٹ کر آیا اور واپس آنے کے بعد آپ نے کہا وہ شخص کو کہا اور فرمایا اور کہا چونکہ وہ شخص آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز لی پڑی تھی چونکہ اس کے آگے کی تفصیلی روایت آگے آری ہے میں انشاءاللہ وہ بھی رکھتا ہوں تو آپ نے فرما کہا اقیم السلاطہ طرفاً انہاری و ذلوفاً من اللائل کہ نماز خائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں ان الحسناتی یزہی بن السیاد اس لئے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے ذالک ذکرہ لزاکرین اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیت حاصل کرتے ہیں ذکر کرنے والے ہیں تو یہاں دیکھیں کہا ان الحسناتی یزہی بن السیاد نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے چونکہ وہ شخص نے نماز پڑھی تھی اس نے اشارہ کر دیا نماز پڑھو مطلب اب تم رب سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کی تو کسرت سے نماز پڑھو اسی جو ہے واقعے کے آگے اور تفسیرات صحیح مسلم میں آتی ہے وہ تفسیرات ایسی آتی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وزید نبی میں آیا آپ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ آ کر اس آدمی نے کہا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ مجھ پر حد خائم کر دیجئے میں نے ایسے ایسا کام کیا ہے گناہ کا کام کیا جس سے مجھ پر حد خائم کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ اپنا پھیل لیا اس سامنے سے آیا پھر چہرہ پھیل لیا پھر سامنے سے آیا پھر چہرہ پھیل لیا پھر سامنے سے آیا آزان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامت دی گئی آپ نے نماز پڑھائی اس نے نماز ساتھ پڑھی نماز پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر حد خائم کیجئے میرے سے یہ گناہ ہوئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا اور پوچھا جس وقت تُو گھر سے نکلا تھا تو کیا تُو نے اچھی طرح وضو کیا تھا جب تُو یہاں کے لئے آیا تھا مجھ سے ملنے تھا نماز کا وقت بھی تھا تُو نے گناہ کیا تھا تُو تک وضو کر کیا تھا اس نے کہا کیوں نہیں میں نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ تُو نے نماز بھی پڑھی تو اس نے کہا ہاں میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے تو آپ سے نے فرما رہا کہا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے تیری کوئی حد نہیں یاد رکھی تو یہ روایت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان جس سے گناہ ہو جاتے ہیں گناہ ہوئے ہیں جو پاسٹ میں پچھلی زندگی میں اس نے کیا ہے اب لوگوں کے سامنے جا کر رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رب کے سامنے کسرت سے نماز ادا کریں کسرت سے نماز پڑھے اس لئے کہ نمازیں ان الحسناتی اسے حبن السیاد نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہے مٹا دیتی ہے تو ہم نماز کی دیکھیں کتنی فضیلت ہے اس لئے میں نے شروع میں کہا نماز پڑھنے والوں کے بڑے فائدہ ہے اس لئے کہ وہ بہت ساری فضیلتوں کے فائدہ یوں ہی اٹھا لے رہے بگر سوچے سمجھے اس لئے صحیح بخاری کے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو فرشتے اس شخص کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ اس وقت تک بیٹھا ہوتا ہے جہاں نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا وضو توٹنا جائے فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر اس کو بخش دے اس پر رہم کر جب کوشتے وضو کرتا ہے مسید آتا ہے نماز پڑھتا ہے اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ذکر کر رہا ہے اسکار کر رہا ہے جب تک وہ وضو میں رہتا ہے تب تک فرشتے اللہ کے دعا کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر اس پر رہم کر اس کی مغفرت کر اس کو بخش دے نماز پڑھنا بہت بڑا عمل حیات رکھی اس کو ان کرے یہ معاف کا اسی طرح